اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پیغمبر کی صیرت میں تو نظر نہیں آئے گا اس لئے کہ وہ تو اتبا کروانے کے لئے آئے ہیں اطاعت کروانے کے لئے آئے ہیں اطاعت کی کیسے جائے پیغمبر کا احترام کرنا ہے پیغمبر کا احترام کیسے کیا جائے یہ پیغمبر نہیں بتائیں گے لہٰذا لازم ہے کہ محمد کے بعد کوئی اور محمد ہو اطاعت پیغمبر کروائیں گے کی کیسے جاتی ہے یہ اس کی صیرت میں تلاش کرنا اسی لئے فرمایا کہ کل کے کل محمد ہیں وہ اسی لئے کہا کہ فاطمہ میرا جوز ہے اگر فاطمہ کو چھوڑ کے مجھے لینا چاہو گے تو مکمل صیرت ہاتھ نہیں آئے گی جب ان کو ایک سات لوگیں چودہ کو تب پیغمبر کی مکمل صیرت ملے گی تم کامیابی ملے گی اس لئے کہ احترام کرنا ہے مگر کیسے احترام کیا جائے احترام کرنا ہے مگر کیسے احترام کیا جائے وہی بتا سکتا ہے جو یہ کہتا ہوا نہ برائے میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے فاطمہ آئے فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ میری سخاوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے علم کا ٹکڑا ہے فاطمہ میری رحمت کا ٹکڑا ہے فاطمہ میری شریعت کا ٹکڑا ہے فاطمہ کو ہٹا کے اگر مجھے مجھ تک پہنچنا چاہوں گے تو نہ مکمل رسالت ملے گی نہ نبوت ملے گی نہ مکمل شریعت آتا ہے گی آؤ فاطمہ تک آؤ اسی لیے حدیث قسی کے اندر بیان ہوا بڑا اہم مرحلہ آ گیا اسی لیے بات آئی کہ یہ کہا گیا پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر حدیث قصی لولاک لما خلقت الافلاق اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کچھ پیدا نہ کیا ہوتا لولا علی لما خلقت اور اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا لولا فاطمت لما خلقت اور اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ دونوں کو پیدا نہ کیا ہوتا موسیقی